السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا دِعَهُهَا وَلَا أَكِنِيَنَا مُتَّقْوَا مِنْكُمْ وَقَالَ تَعَالَا وَإِبْحَارِهِ مَلَّذِي مَمْتَا وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْيَسْيَعُ مِنَ الْرِيَادِ شِبْتٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُحِيْقُ الْأَكْتِيَا الْأَخْتِيَا وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ عَزِيزُ وَقَالِنِي بَحَيُّوا قربانی اور جانور کو اللہ کے نام پر زبان کرنے کا تصور قربانی دینے کا طریقہ ہر مذہب میں ہے سب سے بڑے رحم کرنے والے اللہ اور اللہ نے فکری قانون فکری ضابطہ ایسا بنا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے لیے قربانی بنا دیا ادنا کو اعلیٰ پر کم درجے کی چیز کو اعلیٰ درجے کی چیز کے لیے قربان ہونے والا اللہ نے بنا دیا سمندر کی پری مچھلیاں چھوٹے مچھلیوں کو کیڑے بکڑوں کو کھا جاتی ہیں اللہ نے خود ایسے جانوروں کو داگ دیئے ہیں جانوروں میں دو قسم کے جانور ہیں کچھ جانور ہوئے ہیں جن کی سابت اور جن کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ گوشت خور رہے ہیں گوشت کھانے پہنے ہیں اور کچھ جانور اللہ نے ایسے بنائے ہیں جو سبزی خور رہے ہیں گھاس کو سکاڑا ہو جائے ہیں تو ان کی بناوٹ خود بتا رہی ہے کہ اللہ جدہ دلالہ اعمال ورہو نے ان کے لئے ایک رضا بوشت کی ہی بنائے ہیں ان کی تاوٹ ان کی بناوٹ اور ان کا کتری رجحان ایسے ہی ہوا کرتا ہے اللہ کے حکم سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی جانور کو زبا کی عدد ہے اللہ کا حکم اور اللہ کا نام ہو تبھی جانور اسلامی شریعت میں حلال ہونا ہے اللہ کا حکم اور اللہ کا نام نہ ہو تو جانور انسانوں کے لئے حلال نہیں موقع کرتا ہے تو قربانی دینا کوئی بے رغمی نہیں ہے قربانی دینا کوئی بے رغمی کا طریقہ نہیں مرد دیا لسکتا ہے ایک جنور پڑھا دی کی عمر کو پہنک دے لسکتا ہے وہ سڑکوں پر دھنکی کھانا ہے اور تڑک کڑک کر بیماری میں مر رہا ہے اس کے مقابلے میں شرعی انداز میں اس کا زبا کر دیا جانا ہے اس کی موت کا راہت کے ساتھ انتظام کر دیا ہے زبا کرنے کا طریقہ اسلام نے اتنا رہی بیڑانا بدلہ رہا ہے ایک جنور کے سامنے چھوڑی کو تیز نہیں رہا ہے ایک جنور کو دوسرے جنور کے سامنے زبا نہیں رہا ہے تڑپا تڑپا کر زبا نہیں رہا ہے اونٹ کے نحر کرنے کا طریقہ الگ ہے اور دوسرے بھیز بھیل کے زبا کرنے کا طریقہ الگ بدلہ رہا ہے این چوپائوں کو لٹایا جاتا ہے پھر چھوڑی چھتی جاتی ہے اور اونٹ کو کھڑے کھڑے بھی کلوار مار دی جاتی ہے چھوڑا مار دی جاتا ہے کون بہت گیا بہتا ہوا کون مکمل نکل گیا اس کے بعد اس کی چبری کو نکالا جاتا ہے دنیا کے اندر میں جانے کون کون سے بہت زیادہ پیرزمی کے طریقے ہیں کبھی سر میں کوئی جیس ٹھونک بھی جاتی ہے ٹریل چلائی جاتی ہے اور کہیں پر کوئی مذہب کے پانے والے اپنی موردیوں کے سامنے بڑی بے دردی سے جانور کو دوسری طریقے سے کٹتے ہیں گلے کے پاس سے اتنی کٹا جاتا ہے مسلمانوں سے زیادہ اسلام سے زیادہ کوئی رحمدی مذہب نہیں بیدانِ جنگ میں بھی عورتوں پر ہاتھ ہانے سے بنا کیا گیا جو مقابلے پرنا ہے بچوں پر ہاتھ ہانے سے بنا کیا گیا جو مقابلے پرنا ہے بستیوں کے جلانے سے بنا کیا گیا جبکہ اس کا کوئی نفع نہ ہو قربانی دینے سے ہی اللہ کا حکم پورا ہوگا ایسے خرچ کرنے سے اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا قربانی کے دن قربانی کا عمل ہی سر سے قیمتی سر سے پہنچا اللہ کی یہاں قبول کروانے والا اللہ کو راضی کرنے والا عمل قربانی کے دن نفع صدقہ نہیں ہے جانور کا زبا کرنا ہی ہے کھول کا بہانہ ہی ہے پھر اس کے ذریعے سے غریبوں کا دفاع اور اس کے ذریعے سے بہتاجوں کی بدد اور حاجت روائی اور ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنا یہ سب پیغام ہیں جو اس قربانی کے ذریعے سے دیئے جاتے ہیں حضرت عمرانی علیہ السلام کا وضعہ قربانی صرف کھول بہانے کا نام نہیں قربانی صرف گول کی کھانے کا نام نہیں قربانی کے ذریعے سے فلسفہ قربانی کے ذریعے سے ایک زمین تیار کی جاتے ہیں ایک نزاج کی تشکیل کی جاتے ہیں ایک روح کی تعمیر کی جاتے ہیں اور وہ روح یہ ہے کہ اللہ کی حقوم کے مقابلے میں آدمی کے اندر سب کو تو زمان کرنے کا مزاج بدل یہ قربانی کا حقیقی برگام ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بہت بڑھانے میں نموے سال سے زیادہ کی عمر اور بڑی منتوں سے پیدا مانے والا بچہ تیرا سال کی عمر کو پہتے ہیں زمان کرنے کا اپنی دیا خواب کے ذریعے سے حضرت جبرائیم کو بھیج کرتے ہیں حضرت ابراہیم نے جنور کی قربانی ایک بار دو بار اور پھر خواب دیکھا نبی کا خواب زونٹا نہیں ہوا کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام وفاداری کے لئے کمر بستا ہوئے تو خواب کے ذریعے سے حکم دیکھ کر وفاداری کا انتحا پھر حضرت اسماعیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم نہیں کہ میں تمہیں زبا کروں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیم سے کہا کہ میں خواب دن رہا ہوں انی ارا فی المنامی انی اتبہک پندر مادا تارا تیرا سال کے بچے کی عمر جو ہوتی وہ اس بات سے واقع ہے کہ میرے والد اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی کا خواب انسانوں کی بیداری سے بھی سچا ہوا کرتا حضرت اسماعیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے خواب سنایا حکم کے انداز میں نہیں کہا تب بھی حضرت اسماعیم فرماتے ہیں یا ابتفعل ما تمہا آپ کر بیٹھئے کر گذریئے تو اللہ کا حکم ہے سو دو سو روپی کے خرچ کرنے کی بات نہیں شادی کی ایک دو رسموں کے چھوڑنے کی بات نہیں بلکہ اپنے گلے پر چھوڑی چلوانے کی بات ہے حضرت اسماعیم فرماتے ہیں افعل ما تمہاں اور پھر کوئی اترانہ کوئی عجو کوئی تکبر کی پیفیت ستجدنی انشاءاللہ من الصابری بھی شیطان آتا ہے حضرت حاجرہ میں اچھے کپڑن بیٹھنا ہے ہم دعوت میں جاتے ہیں سرما بگا ہے کون سی دعوت ہے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی دعوت شیطان نے کہا جاتی بھی ہو بیٹا کہا جاتا ہے وہ زباں ہونے کے لئے جاتا ہے اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کا حکم ہے پھر تو اللہ کی تعبیداری میں ہی ہماری کامی ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے سب کے پاس ناکام ہو گئی چھوڑی چلائی جا رہی ہے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں اللہ اکبر وللہ اللہ یہ تکبیل تشریف ہے یہ تکبیل تشریف ہے اس طرح کے بول لکھ پڑھے ہیں ان حضرات کی زبانوں سے اللہ نے اس کی کسرت کا اس مہینے میں حکم دیا فرمانی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی بادشم کے سامنے سنے چاندی کا نظر آنا پیش کی اور وہ ہاتھ کھیلتا ہے اور اسے صدقہ کروا دیتا ہے ہاتھ کھیلتا ہے اسی آدمی کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ کے نام پر جانو زبان ہو گیا کہ ہم خود ہی پہنچ رکھا دے اللہ کو ناگوشت پہنچتا ہے ناگوشت پہنچتا ہے اللہ کو ہمارے دلوں کی ارادے اور قربانی کے فاؤنسلیں پہنچتے ہیں لَيَّنَا لَلَّهَا لُخَوْمُوْهَا وَلَا دِمَعُوْهَا وَلَا نِيَّنَا لُهُنْتَقُعَوْا مِنْكُمْ مہنا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ کا اللہ قربانی دینے والے کی بخشش کر مدد دے ہیں ہماری عورتوں کی مدد کر ان کے اوپر عام قربانی واجب ہے جس کے پاس سعید کے تین دنوں میں آج کل کی ایمت کی تباہ سے چوبیس وچیس ہزار روپی کی رقم آ جائے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے چاہے بکرا دیں چاہے بڑے جاگر میں حصہ دیں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ دے وَلَا يَقْرُبَنَّهُ سَلَّانَا وَهَمَارِ عِيدْغَهِ وَهَمَارِ عِيدْغَهِ قربانی دینا یہ قربانی ہوگی جاتی ہے اس بارے میں بڑی ہوتا ہی ہوتی ہے اور ہر سال یہ دروبِ گھنڈا اور یہ افواہ اور یہ بہت بے بنیاد بات چلائی جاتی ہے کہ پرے گھر کی طرف سے ایک بھگرا کرتی ہے نفل قربانی میں تو ٹھیک ہے پوری امت کی طرف سے عدمی ایک بھگرا یا ایک حصہ دے دے واجب قربانی ایک عدمی کی طرف سے ایک ہی حصہ ایک عدمی کی طرف سے ایک بھگرا ہی ہو سکتا ہے واجب قربانی میں ایک جانور کئی آدمیوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے صحابہ رضی اللہ وعالم Uhlen نفل قربانی دیتے ان کے پاس حسات نہیں تھی نفل قربانی دیتے تو وہ نفل قربانی پورے گھر کی طرف سے لیکن واجب مربانی ہر آدمی کو اپنی طرف سے الگ الگ ہی دینا پڑے یہ بہت بڑی خلط بہنی ہے یہ حدیث کے فہم کے خلاف ہے اس نے حدیث کو صحیح نہیں سکتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ بڑے جانور یہ ساتھ آدمیوں کی طرف سے لکھئے آپ نے حضرت فاطمہ سے کیوں فرمایا اپنی مربانی کے پاس جاؤ حصہ لے لو آپ نے دو جانوروں کی قربانی دی یہ میری طرف سے یہ میری اس امت کی طرف سے جس نے قربانی دی یا میری اس امت کی طرف سے جو آئیدہ آنے والی ہے زیادہ خون کا پہل جانا زیادہ جانوروں کی قربانی کا دیا جانا یہ اسلام میں پسندیدہ ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ بزول خرچی نہیں ہے یہ بزول خرچی نہیں ہے اور خاندان کا ٹیمیٹیشن کیسے کیا جائے جائے ایک دادا اپنے پورے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں پودروں کے ساتھ رہتے ہیں ایک والد ہے چار بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک شوہر ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے سب خاندان ہیں تو خاندان کی حد بندی کیسے کیتے ہیں بہت بڑی خرچی نہیں ہے بہت بڑی دادانی ہے جو اس موقع پر ہر سال پھیلائی جاتی ہے قربانی کا جانور خرید لے کے بہت جو تارنے کوئی ترسپا ہے ایسا نہیں ہونا چاہا اجتماعی قربانی ہے جن مدرسوں میں جن اداروں میں جن تنظیموں کے نمہ علماء کی بگرانی میں مسائل کی رعایت کرتے ہوئے اجتماعی قربانی دی جاتی ہے وہاں پہ نسال ہے نا چاہتے ہیں لیکن مسائل کی رعایت ہوتی ہے شہروں میں سفائی کا مسئلہ قصاف کے لانے کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے بڑے پلجھن کا ذریعہ بن جاتا ہے لیکن کم سے کم قیمت میں حصہ مل جاتا ہونا مریعہ سے مریعہ جانبر میں حصہ لینے کی کوشش کی جاتی ہو یہ اچھی بات نہیں اللہ تو جو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے اللہ کے لئے کیسے پسند کرتے ہو انما یتقبل اللہ من المترقیم سب سے پہلے قربانی حابیم نے دی ہے بنی اسرائیل نے قربانی دی اللہ نے بنی اسرائیل کی قربانی کا قرآن میں ذکر کیا پورے عشرے میں پورے دن دنوں میں آج تو پانچ دن میں جائے اور بقرائیل کا دین پورے ملک میں تقریباً اتفاق ہو چکا کہ پید کا دن چہار شمبے کا دن ہے اور منگل کا دن عرفہ کا دن ہے اور عرفے کے روزے کا دن ہے جس روزے کی فضیلت بدلی ہے کہ گدشتہ اور آئیدہ سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے اور منگلی زلحجہ یومِ عرفہ اور اس سال کے اعتبار سے منگل کے دین کی فجر سے ہی تقبیلِ تشریف شروع کر رہے ہیں پھر چہار شمبہ کیونکہ جمعہ ہفتے کی عصر تک عید کے بعد ایک دی تک تین دن عید کے گزر دے اور اس کے بعد کی عصر تک وہ تقبیلِ تشریف کا اعتماد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم ایسے بھی چلتے پھرتے اقبیل کا تحلیل کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کرنے کا حکم دیئے یوں بھی احتمام کی ادل کریے انفرادی جب آدمی نماز پڑھے اجتماعی طور پر پڑھے مرد پڑھے یا عورتیں پڑھے جرمیں پڑھے یا مسجد نے پڑھے تقبیل تشریف کا احتمام امام صاحب سے صحب و حجر مقتلیہ دھیانی کرے تقبیل تشریف تقبیل کی اور بابا نے کہا گوشت غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اسلام کا تقبیل تشریف اسلام کا تاروخ انسانیت کا بیراؤ مردنی ہم آہمگی اور اسی کا حق غلط سہمیوں کا ازالہ یہ سب چیزیں ہو جائے گی اگر ہم غیر مسلم بھائیوں کو بھی جیسے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیتے ہیں ویسے ان تک بھی گوشت پہتے ہیں جو گوشت وہ پسند کرتے ہیں وہ گوشت جو پسند کرتے ہیں صفائی کا اعتمام صغیر جاگنا عید کی رات بڑی قیم کی رات ہے عبادت کی رات ہے قبولیت کی رات ہے ویسے ہی یہ دن و لیال عشر اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی بڑی مبارک رات ہے افضل ایام دنیا ہم نے عرض کیا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دریم دن ہے یہ ذریب جا کے دس دن نیکی کرنے کا مقام بھی بہت موچھا ہو جاتا ہے اور ذناہ کرنے کی وجہ سے سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے بعض لوگ نالا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے یا دنزرے باجی بھی موک ہوا کرتے ہیں قرض ادا نہیں کرتا بہن کی میراس نہیں دیتا ایک سے زیادہ جانور نقل قربانی میں دیتا ہے ایسے آدمی کے لئے نقل قربانی ضروری نہیں ہے پہلے واجب حق ادا کرنا ضروری ہے قربانی کیا ہے اپنی اولاد کے زباہ کرنے کے قائمہ اگر اولاد کے زباہ کرنے کا حرم دیتی ہے جاتا جیسے حضرت عبراہیم کو دی ہمیں سے کتنے کمزور اس کی حمت و حوصلہ رکھتے ہیں پروڑ دگار علم نے اور جان بھی دیو جس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق حضرت نہ ہو میری آرزو کیا ہے ان کی رضا حسد ہے سب تو انہی کا تھا اگر وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لئے کہیں قبی قلی کا ہے ایاز قدر خدرہ بشناس اپنی اوقات یاد ہو تو مجھے اپنی تمانائیں اپنی رسمیں اپنا رواج اپنی طبیعت اپنی خواہش ان کے حکموں کے لئے قربان کرنا بڑا آسان ہے آدمی عیدہ وقت سے پہلے پہنچے وہاں پر تقبیر پڑے وہاں پر ذکر میں رہے دعا کی قبولیت جبری کر خدبہ سنیں کتنی بڑی بدنسیبی ہے لوگ نماز کھڑی ہو جاتی ہے دوڑتے دوڑتے پاکے ہیں عید کے دن کے دو سجدے بھی پوری یقصوی اور خوشو خوشو کی کیفیت نسیب ہیں نئے کپڑے پہننے کو عید سمجھ رکھا ہے گوشت دکھانے کو عید سمجھ رکھا ہے جانور کو زباہ بھی کر دیتا ہے ایک ناجائز تمنہ کو زباہ نہیں کرتا ہے ایک حرام گناہ کا خون نہیں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے قربانی دے دی ہے اسے قربانی کی حقیقت نہیں دی اسے قربانی کا حقیقی پیغام نہیں دی ہے اور اس قربانی کے ذریعے سے جو سبق پروردگار عالم نے ہمیں دینا چاہا ہے وہ سبق اس نے دیا ہی نہیں حلال جانور کے بھی کچھ اعزاء مقروح تدیمی ہیں جس کا کھانا حرام ہے کون ہے بیٹا ہے اور جانور کی دونوں شرمگاہیں ہیں کپورے ہیں عام طور پر لوگ اس کی حرام ہونے کو جانتے ہیں اس کو اشتعمال کر دی ہے اس کا اشتعمال کرنا حرام ہے جانور حلال ہے لیکن سات عبا کے سلسلے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صاف فرمایا کہ وہ ایمان والے کے لیے حرام ہے ان حرام عبا کے سلسلے میں احتیار کی جائے ہیں گوشت بہت زیادہ سٹور کر دی ہے اور پہنچائے دن بجلی چلی گئی کسی کو کھلایا بھی نہیں اور تیس پر دن لے جا کر کچھرے میں پھیکا جانا دست بیٹ میں پھیکا جانا اتنی زیادہ زخیرہ اندوزی اور اتنا زیادہ سٹور کرنا کہ کوئی حصہ مستہدکوں تک نہ پھیک رشتہ داروں تک نہ پھیک یہ کوئی پسندیدہ حرکت ہے یہ کوئی سمجھداری کا طریقہ نہیں صفائی پہ اسلام کا حصہ ہے اور پہوم شکر ایمان گندگی نہ پھیلے ہی جائے بدو نہ پھیلے ہی جائے پروسیوں سے پلچھا نہ جائے قربانی میں ایسے لگے کہ زہر کی نمازی چھوڑ رہی عصری کی نمازی چھوڑ رہی گوشت تقسیم کرنے کا جذبہ اتنا کہ پردے کا کوئی احتمال نہیں گوشت عدل بدلے میں پہنچانے کا اتنا جذبہ کہ پرد نمازوں کی فکر نہیں یہ کونسی صلح رہی ہے یہ کونسی نیکی ہے یہ کونسا خدمت خلق کا جذبہ ہے اپنے فرائض میں فوتا ہی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ گھروں میں اجازت لینے کے ضابطے کا خیار نہ کرنے کے ساتھ گلے شکوئے کہ ہم نے بھیجا انہوں نے نہ بھیجا ہم نے زیادہ بھیجا انہوں نے توڑا بھیجا ہم نے اچھا بھیجا انہوں نے چچڑے ہی بھیج دی یہ دلوں کا روح ہے آدمی اپنی نیکی کو ظاہر کر رہا ہے آدمی اپنی نیکی کو ظاہر کر رہا ہے ساری دنیا راضی ہو جائے مخلوق ناراض تو کیا کرنے ساری دنیا راضی ہو جائے اللہ اور خالد ناراض تو کیا کرونا میں اس دنیا کی رضا مندی کو لے کر آدمی اور اہل دل کو اہل ایمان کو جیسے جانور کے اندر عائل سے بچنا چاہیے کہ عائل دار جانور نہ ہو ایسے ہی عائل دار نیت عائل دار جانور کی قربانی قبول نہیں عائل دار نیت والی قربانی یہ قبول نہیں ہم نے بھی اتنا مہنگا جانور خریدا ہم بھی تو بدلائے شاؤں پورا کرنے کے لیے اتنے قد کا ہم نے بکرا خریدا پیشن بن دی گیا دکھلا ہوا احساسِ برتری تقابل یہ سب چیزیں آدمی کی عمل کو اکارت کر دیتی پربردگار عالم قربانی کا حقیقی پیرام ہمیں سمجھنے کی تحقیق پتا فرمائیں اور اللہ تعالی امن و امان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ پورے ملک اور دنیا میں اس عید کو اللہ تعالی مقدر فرمائے حاجیوں کی دعاو میں ہمیں بھی حصہ پتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بھی حصہ رب العامی